دراؤڈیو آپ اپنی انگلی پینسل کی لائن پر چلاتے ہیں ویسے ہی آواز بدلتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس پینسل میں کونسا جادو ہے اب دیکھیں اس پینسل میں کیا کیا لگا ہے سب سے پہلے اس میں ایک بہت روچک سرکٹ ہے اور سب سے بڑی چیز اس میں ایک سپیکر ہے اس کے بعد میں کچھ اور روپ کرن ہیں جیسے ایک کیپیسٹر ایک ریزسٹنس اور ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ ٹرپل فائیو آئی سی اور بیٹری بھی ہیں ساتھ میں یہ ایک سرکٹ بنیادی روپ کے اوپر دو بندوں کے بیچ کا پرتیرود یا ریزسٹنس مابتہ ہے اور اسی کے انپات میں آواز بناتا ہے یہ سرکٹ دو بندوں کے بیچ اس میں دیکھئے دو تار لگے ہیں جو پشلا والا تار ہے وہ پینسل کی گریفائٹ کے ساتھ میں جڑا ہے پوشپن کے ذریعے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ گریفائٹ ایک ودد چالک ہوتا ہے اچھا کنڈکٹر ہے بیڑلی کا اگر اب میں آگے والے تار کو پینسل کی ٹپ کے نوک کے ساتھ میں جڑوں تو ایک بہت تیز آواز آئے گی اگر اس آگے والے تار کو میں پیچھے والے تار کے ساتھ میں جڑوں تو ایک طرح سے شارٹ سرکٹ ہو جائے گا تو تب بھی ایک بہت تیکھی آواز آئے گی یہ دیکھئے اور جو پچھلا والا تار ہے وہ پینسل کے ساتھ میں ایک گریفائٹ کے ساتھ میں پوشپن کے ساتھ میں جڑاوا ہے اب میں کیا کروں گا اب آگے والے نوک سے جیسے ہی تار کو جڑتا ہوں ایک بہت شرل آواز آتی ہے اب میں کیا کروں گا اپنے شریر کے جو پرتیرود ہے باڈی ریزسٹنس ہے اس سے اس اپکرن کے ساتھ میں کھیلوں گا میں ایک ہاتھ سے پینسل کی نوک کو پکڑوں گا اور دوسرے ستار کو اور ایک آواز آئے گی میں ایک پرتیرود کو انٹریڈیوز کر رہا ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے پرتیرود بدلتا ہے ویسے آواز بھی بدلتی ہے اب ہم پانی کے ساتھ میں اس کھیلونی کو کھیلیں گے اب یہ دیکھیں میں نے پانی سے ایک لکیر بنائی ہے اور ایک طرف پینسل کی نوک رکھی ہے اور دوسری انگلی سے جیسے ہی میں پانی سے دور جاتا ہوں پرتیرود سیادہ ہوتا ہے اور فریکنسی آواز کی آورتی کم ہوتی ہے جیسے ہی پرتیرود بڑھتا ہے اس لئے جتنی لمبا پانی کا پتھ ہوگا اتنا زیادہ پرتیرود بھی ہوگا آپ اپنی انگلی کو اس پانی پر چلاتے جائیں اور آپ کو بھن بھن آوازیں سنائی دیں گی الگ الگ جگہوں کے اوپر آپ کو اس آڈیو ڈیو کی ساتھ میں کھیلے میں بے حد مزہ آئے گا اور انت میں آپ دیکھیں گے کہ بچے اس چھوٹے سے اپکرنٹ سے کھیلنے کا بے حد آنند لے رہے ہیں